السلام علیکم ایوریون میں ہوں سنا ایتنان آج ہم آپ کو بتائیں گے ایم کیو ایم کی رہنما فیصل سبزواری کی ساری فیملی کرونا کا شکار ہو گئی فیصل سبزواری کا کہنا ہے جب سے کرونا کا سلسلہ شروع ہوا مجھے نہیں یاد پڑتا میں ایک دن بھی گھر بیٹا ہوں راشن باٹنا اکٹھا کرنا ان سب کاموں میں مصروف تھا سیاسی کار ہونے کی حیثیت سے مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے میں بہت احتیاط بھی کرتا ہوں ماسک بھی لگائے رکھا گلافز بھی پہنے لیکن اس کے باوجود لگتا تھا کہ کرونا ہو ہی جائے گا ہمیں ایت کے ایک دن پہلے میرے والد صاحب کو بہار ہوا ایت کے دن کم ہو گیا پھر اکلے دن بہت زیادہ ہو گیا اس کے بعد ان کی بڑی بیٹی کو بہار ہو گیا انہوں نے کہا گھر میں پیناڈول پیراسٹا مول وہ سب کھائی لیکن ٹھیک نہیں ہوا بہار اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ٹیسٹ کروایا جائے فیصل سبزباری کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ اور بیٹی کا انٹی باڈی ٹیسٹ کروایا جو کہ نیگیٹیو آیا ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیسٹ نیگیٹیو ہے اس کے اگلے دن ان کی چھوٹی بیٹی کو بہت سخت بہار ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ کرونا ٹیسٹ کروایا جائے جب انہوں نے اپنے گھر کے چھے افرات کا کرونا ٹیسٹ کروایا تو ان میں سے پانچ کا پوزیٹیو آیا یعنی کہ ان کی ایک بیٹی جو درمیان ولی ہے صرف اس کا نیگیٹیو آیا اس کے بعد فیصل سبزباری نے اپنا اور مدیہہ کا بھی ٹیسٹ کروایا تو مدیہہ کا ٹیسٹ بھی نیگیٹیو آیا جبکہ فیصل سبزباری کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے فیصل سبزباری نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے فیصل سبزباری نے کہا گزشتہ دنوں میرے والدین زوجہ دو بیٹیاں کرونا میں مبتلا ہوئے آٹھ میرا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا ہے اہل حانہ میں صرف منجلی بیٹی اور مدیہہ کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں تمام احباب سے دعا کی درہاست ہے ہدارہ احتیاط کریں محفوظ رہیں کیونکہ ہسپتالوں میں جگہ کا کال ہے تو گائز آپ سب بھی مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بری آفت سے بچائے اس کرونا جیسی آفت سے ہم سب کو بچائے فیصل سبزباری کی فیملی کو جلد اللہ پاک صحتیاب کرے آمین سبزباری کی فیملی کو جلد اللہ پاک صحتیاب کریں